فیلکم ٹو میری ٹیپ چینل نے اس چپٹر کے اندر ایک چار سال کا بچہ ہے حامد جو کہ عید کی تیاریوں کے اندر بہت زیادہ ایکسائیڈ ہے پر اس کے گھر میں تنگی ہونے کی وجہ سے یتیم ہونے کی وجہ سے پیسے نہیں ہیں تو اسے پھر بھی عید کا جوش اس کے دل سے ختم نہیں ہوتا یعنی کہ اس کہانے سے مورال ایڈیوکیشن یہ دی گئی ہے کہ عید والے دن ہمیں اپنے آسپروز کے لوگوں کا رشتہ داروں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اگر ہمیں عید منا رہے ہیں تو ان کے لئے بھی تھوڑا انتظام کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی عید کو خوشی خوشی منا سکیں رمضان کے پورے تیس روزوں کے بعد عید آئی کتنی سوہانی اور رنگین صبح ہے درختوں پر کچھ عجیب ہریالی ہے کھیتوں میں کچھ عجیب رونک ہے آسمان پر کچھ رنگینی ہے آس سورج دیکھو کتنا پیارا ہے کتنا تھنڈا ہے گویا دنیا کو عید کی مبارک بات دے رہا ہے گاؤں میں کتنی چہل پہل ہے عید کا جانے کی دھوم ہے کسی کے کرتے میں بٹن نہیں ہے تو پھر پڑوس کے گھر سے سوئی تاغہ لینے جا رہا ہے کسی کے جوتے سخت ہو گئے ہیں پھر انہیں تیل اور پانی سے نرم کر رہا ہے یعنی کی عید کی نماز پڑھنے جانے کے لئے سب اتنے ایکسائیٹن ہیں کہ ہر کام کو اپنے جلدی جلدی نمٹا رہے ہیں کوئی جلدی سے بیلوں کو سانی پانی دے رہا ہے یعنی کی بیلوں کو چارہ دے رہا ہے عید کا سے لوٹتے لوٹتے دوپیر ہو جائے گی لڑکے سب سے زیادہ خوش ہیں کسی نے ایک روزہ رکھا تھا وہ بھی دوپیر تک کسی نے وہ بھی نہیں لیکن عید کا جانے کی خوشی انہی کا حصہ ہے روزے بوڑوں کے لئے ہوں گے بچوں کے لئے تو عید ہے سیوئیوں کے لئے گھر میں دونت شکر اور میوے ہیں کہ نہیں ان کی بلا سے ان کی اپنی جیبوں میں تو کارون کا خزانہ رکھا ہوا ہے بار بار جیب سے اپنا خزانہ نکال کر گنتے ہیں دوستوں کو دکھاتے ہیں اور خوش ہو کر رکھ لیتے ہیں انہی دو چار پیسوں میں دنیا کی ساری نعمتیں لائیں گے کھلونے مٹھائیاں اور بگل بگل یعنی کی باجہ اور خدا جانے کیا کیا اور سب سے زیادہ خوش ہے حامد وہ چار سال کا غریب صورت بچہ ہے جس کا باپ پچھلے سال حیثے کی نظر ہو گیا یعنی کی مر گیا اور ماں نہ جانے کیوں زرد ہوتے ہوتے پیلے ہوتے ہوتے ایک دن مر گئی اب حامد اپنی بوری دادی امینہ کی گود میں سوتا ہے اور اتنا ہی خوش ہے اس کے اببا جان اسے امید ہے کہ اس کے اببا جان روپے کمانے گئے ہیں بہت سی تھیلیاں لے کر آئیں گے امی جان اللہمیہ کے گھر سے اس کے لئے بڑی اچھی اچھی چیزیں لینے گئی ہیں اسی لئے حامد خوش ہے امید تو بہت بڑی چیز ہے حامد کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں سر پر ایک پرانے دھرانی ٹوپی ہے جس کا گھوٹا سیاہ ہو گیا ہے پھر بھیوے خوش ہے جب اس کے اببا جان تھیلیاں اور امی جان نیامتیں لے کر آئیں گی تب وے دل کے ارمان نکال لے گا بدنصیب امینہ اپنی گوٹری میں بیٹھی رو رہی ہے کیونکہ امینہ کے گھر میں پیسے نہیں ہے عید مرنے کے لئے آج عید کا دن ہے اور اس کے گھر میں دانا نہیں ہے کس نے بلایا تھا اس نگوڑی عید کو اس گھر میں اس کا کام نہیں لیکن حامد اسے کسی کی مرنے یا جینے سے کیا مطلب اس کے اس کے اندر تو بس عید مرنے کی ایکسائٹمنٹ ہے اس کے اندر روشنی ہے اور باہر امید ہے اسے یہی امید ہے کہ اس کی امی پاپا دونوں آئیں گے اور اس کے لئے گفٹس لے کر آئیں گے حامد اندر جا کر دادی سے کہتا ہے تم ڈرنہ نہیں اما میں گاؤں والوں کا ساتھ نہ چھوڑوں گا میں سب سے پہلے آؤں گا بلکل نہ ڈرنہ لیکن امینا کا دل نہیں مانتا گاؤں کے بچے اپنے اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں حامد کیا اکیلا ہی جائے گا اس پھیر بھار میں کہیں کھو جائے تو کیا ہو نہیں امینا اسے تنہا نہیں جانے دے گی ننی سی جان پاؤں میں چھا لے نہ پڑ جائے مگر وہ چلی جائے تو یہاں سے وئینہ کون پکائے گا بھوکا پیا سا دو بھیر کو لوٹے گا کیا اس وقت سی وئینہ پکانے بیٹھے گی رونا تیوے ہے کی امینا کے پاس پیسے بھی نہیں اس نے پہیمن کے گپری سیئے تھے آٹھ پیسے ملے تھے اس اٹھنی کو ایمان کی طرح امینا بچاتی چلی آئی تھی اس عید کے لیے لیکن کل گوالن سر پر سوار ہو گئی تو کیا کر دی حامد کے لیے کچھ نہیں ہے تو دو پیسے کا دودھ تو چاہیے ہی اب تو کل دو آنے بچ رہے ہیں تین پیسے حامد کی جیب میں اور پانچ پیسے امینا کے بھٹوے میں یہی تو بساتھ ہے اور عید کا تہوار اللہ ہی بیڑا پار کرے گا گاؤں سے میلہ چلا اور بچوں کے ساتھ حامد بھی جا رہا ہے کبھی سب کے سب دوڑ کر آگے نکل جاتے ہیں پھر کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر ساتھ والوں کا انتظار کرتے ہیں شہر کا علاقہ شروع ہو گیا سڑک کے دونوں طرف امیروں کے باغ ہیں بڑی بڑی عمارتیں آنے لگی عدالت ہے یہ کالج ہے یہ کلپ گھر ہے آگے چلے حلبائیوں کی دکانیں شروع ہوئیں آج خوب سجی ہوئیں تھی یہ پلیس لائن ہے یہاں پلیس والے پریٹ کرتے ہیں رائٹ لپ پھام پھو رات کو بیچارے گھوم گھوم کر پہرہ دیتے ہیں نہیں تو چوریاں ہو جائیں اب بستی گھنی ہونے لگی عید گھان جانے والوں کی ٹولیاں نظر آنے لگیں ایک سے ایک زرک پر یعنی کی رنگ بھی رنگی پوشاک پہنے ہوئے کوئی تانگے پر سوار کوئی موٹر پر سبھی ادھر میں بسے یعنی کی سبھی نے ادھر لگا رکھا سبھی کے دلوں میں اممگ گاؤں والوں کا یہ چھوٹا سگر ہو اپنے آپ میں مگن چاروں طرف سے بے خبر اتمنان سے چلا جا رہا تھا اچانک عید گھان نظر آئی اوپر املی کے درختوں کا سایہ ہے نیچے کھلا ہوا پختہ فرش ہے جس پر جازم بچھی ہوئی ہے یعنی کی جانماز بچھی ہوئی ہے اور نمازیوں کی کتارے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے پیچھے دوسری نہ جانے کہاں تک چلی گئی ہیں پختہ فرش کے نیچے تک جہاں جازم بھی نہیں کئی کتارے کھڑی ہیں جو آتے ہیں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں آگے اب جگہ نہیں ہے یہاں کوئی رتبہ کوئی عہدہ نہیں دیکھا جاتا اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہیں دیہاتیوں نے بھی وضو کیا اور جماعت میں شامل ہو گئے کتنی باقاعدہ اور منصم جماعت ہے لاکھوں آدمی ایک ساتھ جھکتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ عمل بار بار ہوتا ہے ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا بزلی کی لاکھوں بتیاں ایک ساتھ روشن ہو جائیں اور ایک ساتھ بچ جائیں اور یہی سلسلہ چلتا رہا کوئی ایسی کشیشے جس نے سب کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے نماز ختم ہو گئی ہے لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں پھر مٹھائی اور کھلونوں کی دکان پر دھاوا ہوتا ہے ہمارے دیاتیوں کا یہ گھرو اس معاملے میں بچوں سے کم پرجوش نہیں ہے یعنی کی چھوٹے بڑے سبھی ایک سائیٹیڈ ہیں نماز پڑھنے کے بعد سمان خریدنے میں یہ دیکھو ہنڈولا ہے ایک پیسہ دے کر چڑ جاؤ کبھی آسمان پر جاتے معلوم ہوگے کبھی زمین پر گرتے ایک پیسہ دے کر پیٹ جاؤ اور پچیس چکروں کا مزالو محمد اور موسی نورہ اور سمی ان گھوڑوں اور اٹو پر بیٹھے ہیں حامد دور کھڑا ہے تین ہی پیسے تو اس کے پاس ہیں ذرا سا چکر کھانے کے لیے اپنے خزانے کا ایک تہائی نہیں دے سکتا سب اترتے ہیں اب کھلونے لیں گے ادھر دکانوں کی کتارے لگی ہوئی ہیں ترہاں ترہاں کے کھلونے ترہاں ترہاں کے کھلونے ہیں سپاہی گجریہ راجہ وکیل دھوبین بہشتی اور سادھو وغیرہ وہاں کتنے خوبصورت کھلونے ہیں اور بولا ہی چاہتے ہیں محمد سپاہی لیتا ہے خاکی وردی اور لال پگری کندے پر بندو معلوم ہوتا ہے ابھی قوائد کے لیے چلا آ رہا ہے محسین کو بہشتی پسند آیا یعنی کی پانی پلانے والا کمر جھگی ہوئی ہے اس پر مشک رکھے ہوئے مشک کا مو ایک ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں کتنا خوش ہے شاید گیت کا رہا ہے مشک سے پانی انڈل رہی جاتا ہے نورے کو وگل سے پریم ہے کسی کیسی زہانت ہے اس کے مو پر کالا چوہا پہنے نیچے سفید اچکن کی جیب میں سنہری زنجیر ایک ہاتھ میں قانون کی کتاب لیے ہوئے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کسی عدالت سے جرہ یا بحث کر کے چلا آ رہا ہے یہ سب دو پیسے کی ہے مگر حامد دو پیسے کا ایک کھلو نہ لے تو پھر اور کیا لے گا نہیں کھلونیں فضول ہیں ایسا حامد نے سوچے کیونکہ اس کے پاس پیسے کم تھے کہیں ہاتھ سے چھوٹ پڑے تو چور چور ہو جائیں گے ذرا سا پانی پڑ جائے تو سارا رنگ دھول جائے گا ان کھلونوں کو لے کر بھی کیا کرے گا کس مصرف کے ہیں محسن کہتا ہے میرا بہشتی روز پانی دینے جائے گا صبح و شام سمی اور میری دھوبن روز کپڑے دھوئی گی حامد کھلونوں کی برائی کرتا ہے مٹھی کی تو ہیں گریں گے تو چکنا چور ہو جائیں گے لیکن ہر چیز کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ذرا دیر کے لیے انہیں ہاتھ میں لے کر دیکھیں اس کے ہاتھ پہ ساکتا برتے ہیں لیکن لڑکے اتنے پیاز نہیں ہیں اتنے بڑا دل نہیں ہے ان کا کیونکہ وہ خود بھی چھوٹی عمر کے ہیں خاص کر کے جب نیا خون ہو حامد للچاتا رہ جاتا ہے پر کوئی اسے اپنا کھلونہ ہاتھ میں نہیں دیتا کھلونوں کے بعد اب مٹھائی کا نمبر آیا کسی نے ریبنیاں لیں ہیں کسی نے گلاب جامن کسی نے سوہن حلوہ مزے سے کھا رہے ہیں حامد ان کی برادری سے خارج ہے کمبخت کی جیب میں تین پیسے تو ہیں کیوں نہیں کچھ لے کر کھاتا للچائی نظروں سے سب کی طرف دیکھتا ہے محسین نے کہا حامد یہ ریبنی لے جا کتنی خوشبودار ہے حامد کو شبہ ہوا کی یہ محض چڑارت ہے محسین اتنا فیاض تبا نہیں ہے بڑے دل کا مالک نہیں ہے لیکن یہ جان کر پھر بھی اس کے پاس گیا محسین دونے سے ایک ریبنی نکال کر حامد کی طرف بڑھاتا ہے حامد ہاتھ پھیلاتا ہے محسین ریبنی اپنے موں میں رکھ لیتا ہے محمد نور سمی خوب تعلیم بجا کر ہستے ہیں حامد کسیانہ ہو جاتا ہے محسین اچھا اب ضرور دیں گے حامد اللہ قسم لے جا حامد رکھے رہو کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں سمی تین ہی پیسے تو ہیں کیا کیا لوگے محمد ہم سے گلاب جامل لے جاؤ حامد محسین شریر ہے حامد مٹھائی کون بڑی نیامت ہے کتاب میں اس کی برائیاں لکھی ہیں محسین لیکن جی میں کہہ رہے ہوگے کہ کچھ مل جائے تو کھالیں اپنے پیسے کیوں نہیں نکالتے محمود میں اس کی ہوشیاری سمجھتا ہوں جب ہمارے سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے تب یہ مٹھائی لے گا اور ہمیں چڑھا چڑھا کر کھائے گا حلبائیوں کی دکانوں کے آگے کچھ دکانیں لوہی کی چیزوں کی تھی لڑکوں کے لیے یہاں دلچسپی کا کوئی سمان نہیں تھا حامد لوہی کی دکان پر رک جاتا ہے دست پناہ رکھے ہوئے تھے یعنی کی چمٹا رکھا ہوا تھا روٹی بنانے والا بے دست پناہ خریدے گا دادی کے پاس دست پناہ نہیں ہے توے سے روٹیاں اتارتی ہیں تو ہاتھ چل جاتا ہے اگر بے دادی کو دست پناہ لے کر دے گا تو بے کتنے خوش ہوں گی پھر ان کی انگلیاں بھی نہ جلیں گی گھر میں ایک کام کی چیز آ جائے گی کھلونوں سے کیا فائدہ مفت میں پیسے خراب ہوتے ہیں ذرا ہی دیر کو تو خوشی ہوتی ہے پھر تو انہیں کوئی آگ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا بے گھر پھوستے پھوستے ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جاتے ہیں یا چھوٹے بچے جو عید کا نہیں جا سکتے زد کر کے لے لیں گے اور دوڑ ڈالیں گے دست پناہ کتنے فائدے کی چیز ہے روٹیاں تبے سے اتارو چولے سے آگ نکال کر دے دو دادی کو کہاں فرصت ہے بزار جائے اور اتنے پیسے کہاں ملتے ہیں روز ہاتھ جلا لیتی ہیں حامد کے ساتھ ہی آگے بڑھ گئے ہیں کتنے خودگرز اور لالچی ہیں سب نے اتنی مٹھائیاں لی کسی نے مجھے ایک بھی نہ دی اس پر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کھیلو میری تختی دلواؤ اب اگر میاں محسین نے کسی کام کو کہا تو خبر لوں گا کھائے مٹھائی آپ مو سڑے گا پھوڑے پھنسیاں نکلیں گی آپ ہی چھوٹوٹی زبان ہو جائے گی تب پیسے گھر سے چرائیں گے اور مار کھائیں گے کتاب میں جھوٹی باتیں تھوڑی لکھی ہیں میری زبان کیوں خراب ہوگی اس نے پھر سوچا دادی دست پناہ دیکھتے ہی دوڑ کر میرے ہاتھ سے لے لیں گی اور کہیں گی کہ میرا بچہ امہ کے لیے دست پناہ لائیا ہے ہزاروں دعائیں دیں گی ان لوگوں کے کھلونوں پر انہیں کون دعائیں دے گا مزرگوں کی دعائیں سیدھی خدا کی بارگاہ میں پوچھتی ہیں اور فوراں قبول ہوتی ہیں دکاندار نے اس کی طرف دیکھا اور ساتھ کوئی آدمی نہ دیکھ کر بولا تمہارے کام کا نہیں جی بکاؤ ہے کی نہیں بکاؤ کیوں نہیں ہے اور یہاں کیوں لات کر لائے ہیں تو بتاتے کیوں نہیں کے پیسے کا دوگے چھے پیسے لیں گے ٹھیک ٹھیک بتاؤ ٹھیک پانچ پیسے لیں گے لینا ہو تو لو حامد کا دل بیٹھ گیا حامد نے کلیجہ مضبوط کر کے کہا تین پیسے لوگے یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا کہ دکاندار کی گھڑکیاں نہ سنیں مگر دکاندار نے گھڑکیاں نہ دی بلا کر دست پناہ دے دیا اور پیسے لے لئے حامد نے دست پناہ کندے پر رکھ لیا گویا بندو کھے اور شان سیا کرتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس آیا محسن نے ہستے ہوئے کہا یہ دست پناہ لیا ہے احمق یعنی کی پاگل اس کا کیا کرے گا حامد نے دست پناہ دست پناہ زمین پر پٹک کر کہا ذرا اپنا بہشتی زمین پر گرا کر دیکھو ساری میلیاں چور چور ہو جائیں گی محمد تو یہ دست پناہ کوئی کھلونا ہے حامد کھلونا کیوں نہیں ہے ابھی کندے پر رکھا بندو کھو گیا ہاتھ میلیا تو فقیر کا چمتہ ہو گیا چاہوں تو اس سے تمہاری ناک پکڑ لوں چاہوں تو اس سے چھرے کا کام بھی لے سکتا ہوں ایک چمتہ جمع دوں تو تمہارے سارے کھلونوں کی جان نکل جائے تمہارے کھلونیں چاہے کتنے ہی زور لگائیں اس کا بال بھی بکا نہیں کر سکتے میرا بہادر شیر ہے یہ دست پناہ سمی متاثر ہو کر بولا میری خنجری سے بدلو گے دو آنے کی ہے حامد خنجری کی طرف حکارت سے یعنی کی خنجری کو چھوٹا سمجھتے ہوئے دیکھ کر کہا میرا دست پناہ چاہے تو تمہاری خنجری کا پیٹ پھار ڈالے بس ایک چمڑے کی جھلی لگا دی ڈب ڈب بولنے لگی ذرا سا پانی لگے تو ختم ہو جائے میرا دست پناہ آگ میں پانی میں آنڈھی میں تو پان میں برابر ڈٹا برابر ڈٹا کھڑا رہے گا اب دو اب دو فریق ہو گئے محمود محسین اور نورے ایک طرف یعنی سمی اور حامد چمٹے کی بڑھائیاں کرنے لگے دو لوگ ایک طرف ہو گئے باقی کے تین لوگ محمود محسین اور نورے ایک طرف حامد حامد یکا وطنہ دوسری طرف سمی خیر جانبدار ہے جس کی وطح دیکھے گا اس کی طرف ہو جائے گا لیکن محسین محمود اور نورے دو دو سال بڑے ہونے پر بھی حامد کے حملوں سے پریشان ہو رہے ہیں اس کے پاس انصاف کی قوت ہے ایک طرف مٹی ہے دوسری طرف لوہا اس وقت اپنے آپ کو فولات کہہ رہا ہے محسین نے اڑی چوٹی کا زور لگا کر کہا اچھا پانی تو نہیں بھر سکتا حامد نے دست پانے کو سیدھا کر کے کہا یہ بہشتی کو ایک ڈاٹ بتائے گا تو وہ دوڑتا ہوا پانی لے کر آئے گا اور اس کی دروازے پر چھڑکنے لگے گا محسین کا ناختہ بند ہو گیا محمود نے کمک پہنچائی بچہ گرفتار ہو جائے تو عدالت میں بندے بندے پھریں گے تب وکیل صاحب کے پیر پڑیں گے حامد اس وار سے جواب نہ دے سکا اس نے پوچھا اسے پکڑنے کون آئے گا نورے نے کہا یہ سپاہی مندوق والا حامد نے مو چڑھا کر کہا یہ بیچارے اس رسطب ہند کو پکڑیں گے اچھا لاؤ ابھی ذرا مقابلہ ہو جائے اس کی صورت دیکھتے ہی بچہ کی ماں مر جائے گی پکڑیں گے کیا بیچارے محسن نے تازہ دم ہو کر وار کیا تمہارے دست پناہ کا مو روز آگ میں جلے گا حامد کے پاس جواب تیار تھا آگ میں بہادر کوتتے ہیں جنب تمہارے یہ وکیل صاحب اور سپاہی اور بہشتی ڈر پوک ہیں سب گھر میں گھس جائیں گے آگ میں کوتنا وہ کام ہے جو رسطب ہی یعنی کی بہادر ہی کر سکتا ہے محمود نے ایک فیر زور لگایا تمہارا دست پناہ باورچے ہانے میں زمین پر پڑا رہے گا اور وکیل صاحب کرسی پر بیٹھیں گے ہم اس سے جواب نہ پڑا تو اس نے اس نے دھاندلی شروع کی میرا دست پناہ باورچے ہانے میں زمین پر نہیں پڑا رہے گا وکیل صاحب کرسی پر بیٹھے گی تو جا کر انہیں زبیت پر پٹک دے گا اور سارا کانون ان کے پیٹ میں ڈال دے گا اس کے جواب میں بلکل جان نہ تھی بلکل بیٹھو کسی بات لیکن کانون پیٹ میں ڈالنے والی بات چھا گئی ایسی چھائی کے تینوں سورما مو تاکتے رہے گئے حامد نے میدان جیت لیا اس کا دست پناہ رستم ہندے اس میں کسی کو بھی چون باچرہ کی گنجائش نہیں محسن نے کہا ذرا اپنا چمٹا دو ہم بھی دیکھیں تم چاہو تو ہمارا بھیجتی لے کر دیکھو محمد اور نورے نے بھی اپنے 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 کھلونے پیش کیے حامد کو کوئی اعتراض نہیں دست پناہ باری باری محمد محسن اور سمی کے ہاتھ میں گیا اور ان کے کھلونے باری باری سے حامد کے ہاتھ میں آئے حامد نے ہارنے والوں کے آسو پوچھے میں تمہیں چلا رہا تھا سچ یہ چمٹا کھلونوں کی کیا برابری کرے گا لیکن محسن کی پارٹی پر اس دلازے کا کوئی اثر نہ ہوا چمٹے کا سکھہ ہو بیٹھ گیا محسن لیکن ان کھلونوں کے لئے کوئی ہمیں دعا تو نہ دے گا محمد دعا کے لئے پھرتے ہو الٹے مار نہ پڑے امہ ضرور کہیں گی کہ میلے میں یہی مٹی کی کھلونے ملے حامد کی یہ بات ماننی پڑے گی کہ کھلونوں کو دیکھ کر کسی کی ماں اتنی خوش نہ ہوگی جتنی حامد کی داتی چمٹے کو دیکھ کر خوش ہوں گی راستے میں محمد کو بھوک لگی اس کے باپ نے کیلے کھانے کو دیئے محمد نے صرف حامد کو ساجی بنایا اس کے دوسرے یار موتکتے رہے گئے یہ اسی چمٹے کی کرامت تھی گیارہ بجے سارے گاؤں میں چہل پہل ہو گئی میلے والے آ گئے محسن کی چھوٹی بہن نے دوڑ کر بہشتی کو اس سے ہاتھ سے لے لیا اور مارے خوشی کے جو اچھلی تو میاں بہشتی نیچے آ رہے اس پر بھائی بہن میں مار پیٹ ہوئی دونوں خوب روئے ان کی امہ جان یہ کوہرام سن کر اور بگڑیں دونوں کو اوپر سے دو دو چاٹے رسیت کیے میاں نورے کے وکیل صاحب کا حشر اس سے بھی بتر ہوا وکیل زمین یا تاک پر تو نہیں بیٹھ سکا اس کی پوزیشن کا تو خیال رکھنا ہی پڑے گا دیوار میں دو خوٹیاں گاڑی گئی ان پر چڑیا کا پرانا پٹھرا رکھا گیا پٹھرے پر کاغس کا کالین بچھایا گیا وکیل صاحب تخت پر جلوہ اپروس ہوئے نورے پنکھا لے کر جھننے لگا معلوم نہیں پنکھے کی ہوا سے یا پنکھے کی چوٹ سے وکیل صاحب نیچے آ رہے پھر بڑے زور سے ماتم ہوا اور وکیل صاحب کی لاش گھورے میں بھیک دی گئی اب رہے میہ محمد کے سپائی اسے چٹ پٹ گاؤں کا پہرہ دینے کا چارج مل گیا لیکن پولیس کا سپاہی معاملی شخص تو نہیں جو اپنے پیرو چلے ایک ٹوکری آئی اس میں لال رنگ کے پھٹے پرانے کپڑے بچھا کر پالکی بنائی پالکی بنائی گئی اس میں سپاہی صاحب آرام سے لے دے محمد نے ٹوکری اٹھائے اور دروازے کا چکر لگانے لگا ان کے دونوں چھوٹے بھائی چھونے چھونے والے جاگتے رہو پکارتے چلتے ہیں یعنی کہ سونے والے جاگتے رہو پکارتے چلتے ہیں مگر رات تو اندھیری ہونی چاہیے محمد کو ٹھوکر لگ جاتی ہے ٹوکری ٹوکری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی اور میاں سپاہی بندوق لیے زمین پر آ جاتے ہیں اور ان کی یہ کٹانگ بیکار ہو جاتی ہے اب میاں حامد کا قصہ سنیے امینہ اس کی آواز سنتے ہی دوڑی اور اسے کوٹ میں اٹھا کر پیار کرنے لگی دفتن اس کی ہاتھ میں چمٹا دیکھ کر بے چھوک پڑی یہ دست پناہ کہا ملا بیٹا میں نے مول لیا ہے یعنی کی حریدہ ہے حامد نے کہا کتنے پیسے میں تین پیسے میں امینہ نے چھاتی پیٹ لی یہ کیسا بے سمجھ لڑکا ہے کہ دوپیر ہو گئی نہ کچھ کھایا نہ پیا لائے کیا بچ دست پناہ سارے میلے میں تجھے اور چیز نہ ملی جو یہ لوہے کا چمٹا اٹھا لیا حامد نے خطا اور انداز میں کہا تمہاری انگلیاں توے سے چل جاتی تھی اس لیے میں نے یہ لیا بڑھیا کا غصہ فوراں شفقت یعنی کی پیار میں بدل گیا اور شفقت بیوے نہیں جو بیان کی جا سکتی ہے اور اپنے ساری تاثر لفظوں میں منتشیر کر دیتی ہے ناقابل اظہار یعنی کی ایسا اظہار تھا دادی ماں کے اندر کہ وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہی تھی ناقابل اظہار شفقت تھی پیار تھا درد اور التجا میں ٹوبی ہوئی اف کتنی نفس کچھی ہے کتنی جہاں سوزی ہے بچے نے کتنا ضبط کیا ہوگا جب دوسرے لڑکے کھلونے لے رہے ہوں گے مٹھائیاں کھا رہے ہوں گے اس کا دل کتنا للچایا ہوگا دادی نے سوچا اتنا ضبط اتنا صبر اس سے ہوا کیوں کر وہاں بھی اپنی بڑی دادی کی یاد اسے یاد اسے رہی امینہ کا دل خوشی سے بھر گیا اور تب ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی حامد کے چمٹے سے بھی عجیب بچے حامد نے تو بڑی بڑے حامد کا اپارٹ ادا کیا تھا اور بڑی آمینہ بچی بن گئی اور رونے لگی یعنی دادی کا اتنا دل بھر گیا کی وے بچوں کی طرح رونے لگی اور حامد اس ٹائم ایک بڑا بڑا لگ رہا تھا ان کے سامنے دامن پھیلا کر دادی حامد کو دعائیں دیتی جاتی اور آنکھوں سے آسو گراتی جاتی تھی حامد اس کا راست کیا سمجھتا اس کہانی کو کس نے لکھا ہے اب میں آپ کو اس سبق کے انفاس مہینے پڑھ کر بتاتی ہوں میں آپ کو انسا کی لفظوں کا استعمال کرنا ہے کیونکہ ایکزام میں آپ بلچال کی بہشے کی لفظوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو پڑھ کر بتاتی ہوں زرگ پرک ہونے کا مطلب ہوتا ہے چمکدار پوشا کہتے ہیں کپڑے کو زرگ پرک ہونے کا مطلب ہوتا ہے چمکدار پوشا کہتے ہیں کپڑے کو منصیم یعنی کی ترکیب اور سلکے کے ساتھ عمل کہتے ہیں کام کو بے ساختہ کا مطلب ترکیب اور سلکے عمل کہتے ہیں کام کو بے ساختہ کا مطلب ہوتا ہے بلاجی جگ یا پھر اچانک خارج ہونے کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا کمک کہتے ہیں مدد کو وار کہتے ہیں حملے کو حشر کہتے ہیں انجام کو گھورا یعنی کی کورا کر کر ڈانلے کی جگہ منتشر کرنا یعنی کی بکھیرنا ناقابل اظہار کا مطلب ہوتا ہے جو ظاہر کرنے کے قابل نہ ہو جو ظاہر کرنے کی جسے دوسروں کو تیاریوں میں لگے تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں جہاں حامد چار سالہ یتیم اور غریب صورت لڑکا ہے اس کے والدین ایک سال پہلے مر چکے ہیں اب پھر اپنی بوڑی دادی امینہ کی گود میں سوتا ہے امینہ کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہوتا اس لیے امینہ عید کو کوستی ہے حامد اپنی پرانی ٹوپی کو اوڑ کر ننگے پاؤں گاؤں والوں اور دوستوں کے ساتھ عید کا روانہ ہو جاتا ہے گاؤں کے بچے شہری علاقے سے گزرتے ہوئے اور شرارتے کرتے ہوئے عید کا بہنچتے ہیں یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ سفے یعنی کی لائنیں بڑھا کر کھڑے ہوتے ہیں نماز شروع ہو جاتی ہے ایک امام کے پیچھے لاکھوں کا مجموعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے بجلی کی بے شمار بطیاں ایک ساتھ جل پچھ رہی ہو نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے بچوں نے مٹھائیاں اور کھلونے خریدے کوئی جھولا جھولنے لگا محمود نے سپاہی خریدا نورے نے وکیل محسین کو بیشتی پسند آیا اور سمینے دھوبن خریدی حامد نے کوئی کھلونہ نہیں خریدا کیونکہ اس کے پاس صرف تین پیسے ہی تھے اس لئے حامد خلونوں کی برائی کرتا ہے کہ یہ تو مٹی کے ہیں گر کر ٹوٹ جائیں گے خلونوں کے بعد لڑکوں نے مٹھائی خریدی وہ حامد کو دکھا کر چڑھاتے ہیں اور محمود کہتا ہے کہ میں اس کی ہوشیاری سمجھتا ہوں جب ہمارے سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے تب یہ مٹھائی لے گا اور ہمیں چڑھا چڑھا کر کھائے گا حامد نے ان سب کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے نفس یعنی کی اپنی خواہش پر کابو رکھا زبط رکھا اور کہا یہاں پر لکھ دینا کہا کھلونوں سے کیا فائدہ پھر حامد نے ایک دست پنہ خریدا یعنی کی چمٹہ خریدا لوہی کی دکان سے کیونکہ روٹی بنا دے وقت تادی کے ہاتھ جل جاتے ہیں حامد نے سوچا کی کھلونوں سے کیا فائدہ ہے دست پنہ دست پنے کو کندے پر رکھ کر شان سے کرتا ہوا دوستوں کے پاس آیا اور کہنے لگا گی اگر میں اس کو کندے پر رکھوں تو بندوق ہو جائے ہاتھ میں لوں تو فقیر کا چمٹہ ہو جائے اور چاہوں تو تمہاری ناک پکڑ لوں اور اگر ایک چمٹے جمع دوں تو ساری کھلونوں کی جان نکل جائے لڑکے حامد کے چمٹے سے بہت متاثر ہوئے ایٹریکٹ ہوئے سب ہی پر چمٹے کا سکھا بیٹ گیا اس لیے محمود نے کھیلوں میں کھیلوں میں حامد کو اپنے ساتھ کر لیا گیارہ بجے جب بے گاؤں واپس ہوئے تو محسین نورے محمود اور سمی کے مٹی کی کھلوں نے ان کے بھائی بہنوں نے چینہ چپٹی میں توڑ دیے بھائی بہنوں میں لڑائی ہوئی ماں انہیں ان کی خوب پٹائی کی چمٹے کو دیکھ کر امینہ خوش نہ ہوئی اس لیے کیونکہ حامد نے میلے میں خوش نہ کھایا لیکن دادی کا غصہ پھر شپکت میں یہاں پر لکھ دینا پھیرے پھر شپکت میں بدل گیا اور پوتے کو گلے لگا لیا اور اس کی آنکھوں سے خوشی کی آنسو بہنے لگے کیونکہ دادی نے حامد کو دل سے دعا دی دادی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے دادی نے حامد کو دل سے دعا دی کہ حامد نے دادی کا خیال رکھا تھا اب یہاں پر اس چپٹر سے ریٹڈ سوال جواب ہے سوال نمبر ایک حامد کی عمر کیا تھی حامد کی عمر چار سال تھی سوال دو عید کے دن حامد کی دادی کیوں رو رہی تھی جواب عید کے دن حامد کی دادی تھے ان کے اس کے پاس صرف دو پیسے تھے اس لیے اس کی دادی رو رہی تھی سوال تین محمد محسن نورے اور سمی نے کون کون سے کھلوں نے خریدے جواب محمد نے سپاہی لیا محسن نے بیشتی خریدہ نورے نے وکیل خریدہ اور سمی نے دو بین خریدی سوال نمبر چار حامد نے دست بنا کیوں خریدہ جواب حامد نے دست بنا اس لیے خریدہ کیونکہ روٹی پکاتے وقت اس کی دادی کے ہاتھ جل جاتے ہیں اور بے اس کے جلدے ہاتھ نہیں دیکھ سکتا سوال نمبر پانچ حامد کے دوست دست بنے سے کیوں متاثر ہوئے جواب آخر میں حامد کے دوست چمڑے کی طاقت اور اس سے ہونے والے فائدے کو دیکھ کر متاثر ہو گئے سوال نمبر چھے دوستوں کی کھلوں کا کیا انجام ہوا جواب دوستوں کی کھلوں کا انجام بہت برا ہوا سب کی کھلوں نے چھینہ جھپٹی میں ٹوٹ پھوٹ گئے بھائی بہنوں میں لڑائیاں ہوئی اور ماں نے ان کی خوب پٹائی کی سوال نمبر ساتھ دادی کا غصہ شپکت میں کیوں بدل گیا جواب دادی کا غصہ شپکت میں اس لیے بدل گیا کی پوتے نے اپنے نفس کو سبت کر کے کھلونے نہ لے کر دادی کے لیے دست بنا لیا تاکہ دادی کی انگلیاں تبے سے نہ جلیں اب اس چپٹر کے فلپس ہیں پہلا رمضان کے پورے تیس روزوں کے بعد عید آتی ہے سیکنڈ ان کی جیبوں میں تو کارون کا خزانہ رکھا ہوا ہے تھرڈ انہیں دو چار بیس پیسوں میں دنیا کی ساری نعمتیں لائے امینہ کو ڈر تھا کہ اس بھیڑ بھار میں حامد کہیں کھونا جائے پانچوہ نماز میں کسی کا ردبہ یا عہدہ نہیں دیکھا جاتا چھٹا کتنی باقاعدہ منصیم جماعت ہے ساتوہ کیارہ بجے سارے گاؤں میں چہل پہل ہو گئی آٹوہ اس کا دست بنا رستہ میں ہند ہے اب بکلاس کہے غور کرنے کی بات دھیان سے سنیں گے بے لفظ جو اسم کے بدلیں بولا جائے اس کو ضمیر کہتے ہیں اسم کسی کہتے ہیں ناؤن کو اور ناؤن کے بدلیں جتنے بھی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ضمیر کہتے ہیں جیسے کہ اس میں تم وغیرہ ضمیر کی کتنی ضمیر کی تین قسمیں ہوتی ہیں پہلا ہے ضمیر حاضر ضمیر حاضر بات کرنے والے کو ضمیر حاضر کہتے ہیں جیسے کہ میں مجھے ہمیں یعنی جو بھی انسان بات کرتا ہے جیسے کہ میں مجھے ہمیں اسے ضمیر حاضر کہتے ہیں ضمیر متقلم جس سے بات کی جائے اسے ضمیر متقلم کہتے ہیں جیسے کی تو تم تجھے تمہیں بغیرہ سمجھ میں آیا جیس سے بات کی جائے جیسے کی تو تم تجھے تمہیں بغیرہ اور ضمیر غیب جو موجود نہ ہوں اسے ضمیر غیب کہتے ہیں جیسے جو سامنے موجود نہ ہوں اور اس کے بارے میں بات کی جائے تو اسے ضمیر غیب کہتے ہیں تو یہاں سے یہ चैپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا